موسیقی نمشکار گورک پور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبرگی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد شریش شام منڈل نیاز گورک پور دوارہ پچاسوان شریش شام جوٹسوار جہنتی محسوہ منائے جائے گا جس کے سمجھ میں شریش شام منڈل کے ادھہج وکاس کے جریوال نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ شام منڈل نیاز کے اصطحابنہ انیس سو تیہتر میں ہوئی تھی اس ورش سنسطہ دوارہ شریش شام جو سوڑ جہنتی پچاسوان محسوہ منائے جا رہا ہے اس سو اصل دگوی جہنات پارک نوکہ بیہار گورک پور پر آئیوجیت کیا گیا ہے اس کارکرم میں صبح شریش شام مندر کالی باری ریتی روڈ سے ایک ہزار ایک نشان وصافہ کے ساتھ نشان شبہ یاترہ صبح سات بجے نکل جائے گی شام کو سات بجے مہندگوی جہنات پارک میں پرسید بھجن گائے کنہیا مطل جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے للیت سوری لکھت ساہو بستی آرون سونی اپنے بھجن کی پرستوٹی دیں گے اس کے بعد بیس ہزار شرط دھالگوں کو پر ساتھ کا وطرہ رکھی آ جائے گا انہوں نے کہا کہ شام منڈل 1973 سے سیوہ کرتا آ رہا ہے اس سمجھ میں گورکپون نیوف سے بات کرتے ہوئے شریف شام منڈل نیاز کے ادھیج وکاس کے اجریوال اپادھیج کن بیہاری پودار نے کہا ایسا کہ آپ سبھی کو کچھ دنوں میں جانکاری ہوئی ہوگی ہمارا پچاسوہ سون جنتی سمارو سیام مہتصف کل ہونے جا رہا ہے ستائیس تاریک کو 1973 میں ہم لوگ کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اب یہ پچاسوہ جو ہے سون جنتی سمارو کیا جائے گا اس کے اندر صبح سات بجے جو ہے ایک ہزار ایک نیسان کے ساتھ نیسان یاترہ صبح یاترہ نکالی جائے گی جو کالی باری مندر سے نکالی جائے گی اس کے ویسے میں ابھی جو ہے ہم سیوجک جی اور ویستار روپ میں آپ کو بتائیں گے کہاں سے نکل کے کہاں تک جائے گی اور سام کو ساڑھے سات بجے جو ہے ہم لوگ کا بھجن سندیہ کا کارکرم ہوگا جس کے اندر قریب بیس ہزار لوگوں کی انمان آنے کی سنکھیا کا جو ہے انمان ہے ہمارا اور اس میں بیس ہزار لوگوں کے لیے جو ہے پرساد بھوجن کی بھی ویوستہ کی گئی ہے بھجن اپران اور سب سے آکرسک بات جو اس میں ہوگی وہ کنہیاں مطل بھجن کرنے آ رہے ہیں جن کے ویسے میں آپ سبی کو بھلی باتی جانکاری بھی ہوگی اور فولوں کا بابا کا بھولوں کا بنگلہ بنے گا جو پہلی بار گورکپور میں بنائے جائے گا یا اس چھیتر میں کہیں بھی ایسا بنگلہ نہیں بنا ہے وہ بنائے جائے گا جو بہت ہی آکرسن کا کیندر ہوگا تو ہم سبی سے گجاریس کریں گے کہ وہ آئیں بھجن کا آنند لیں اور پرساد گران کر کے تب جائیں دھنے والے ہم میں وکاس کھیجری وال ادھیاک سیام منڈل نے آسی سر کل سب سے پہلے ہمارے وہاں صبح سات بجے کالی باری مندر ریتی چوک سے ایک وشال صبح یاترہ نکالی جائے گی جس میں کھاٹو شام جی کے انونیائی بھگت رہیں گے وہ ایک ہزار ایک نشانوں کا لچھ ہم لوگوں کا ہے اس میں گھوڑا باجا اور انی طریقے کے بیمان وغیرہ کی بیوستہ سب رہتی ہے وہ ہم لوگ لالڈگی سے ساہیب گنج خونی پور اسماعیل پور بکسی پور نکھاس ریتی ہوتے ہوئے واپس کالی واری مندر آ کے بھی شرام کرے گی تد اپران سام کو سات وجے سے ہم لوگوں کا دگویجے نات پارک نوکا بیہار پر ایک بھب یہ بھجن سندھیا کا آیوجن سنستہ سری شیام مندل نیاس کے پچاسویں ورس کے اپلچ میں کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے بھجن سمرات کنیا مکتل جی تو آئی رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لوکل کے اور عیدگیرد کے بھی تین کلاکار ہو رہا رہے ہیں اپنی پرسنتی دینے کے لیے ان میں مکھے روپ سے گورکپور کے اربیند سونی جی ہیں اس کے بعد لالی سوری جی ہیں اور ایک بستی سے بلائے گئے نکھل ساہو جی ہیں جنپد میں ناری جاگرال منچ کے دوارہ بابا گمبیر ناتپریش شاگرہ میں ماتر شکتی سمیلن کا آئوجن کیا گیا جس میں مکھا تیتی کے روپ میں پہنچی گورکپورو شدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈن کارکرم کا شوارم کیا جس کے سممند میں گورکپورو شدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈن نے بتایا کہ ماتر شکتی سمیلن آئوجن کر بہت ہی اچھا کار کیا گیا ہے جو کی ایک بہت ہی بڑا آئوجن ہے اس کارکرم میں محلاؤں سے جڑی مددوں پر چرچہ کی گئی ہے ہمارا پریاس ہے کہ محلاؤں ہر فیلڈ میں اپنی بھاگی داری سنشید کریں کیونکہ اب محلاؤں پروشوں کے ساتھ کندھا ملا کر کار کر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ وشدیالے بھی اس دشاہ میں کافی کار کر رہا ہے کیونکہ ہمارے وشدیالے میں ستر پرتیشت کیول چھاترائیں پڑتی ہیں اس لئے ہم لوگ چھاتراؤں سے جڑی کئی مددوں پر کار کریں گے جس میں ان کی ہیلتھ سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ سہیت اینکار شامل ہیں میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے سنگٹنوں سے ہمیں کافی سا یوگ ملے گا یہ کارکرم آیوجیت کر اور محلاؤں کو وشو پر چرچہ کر بہت ہی اچھا کار ہو رہا ہے کیونکہ چرچہ سے ہی سمادھان نکلتا ہے اس اوثر پر راج محلاؤں آیوج کے اپادیش انجو چودھری پور مہاپور ڈاکٹر ستیا پانڈے سہیت اینے لوگ موجود رہے یہاں دو ہجان پچیس سنگٹر ستا پی بہت شے سنگٹر ستا پی بہت شے سنگٹر سا پی بہت شے پوری ہو رہے موسیقی 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 نیا دل آنے کا بھی سنگل پہ لیتے ہیں ایک ہے کہ وہ سفر مدھان سبھد کو اپنی اپنی قرط کرنے کے لیے دیواز پاون پر ہی ہمارے لئے ہو جاتا ہے اس دیواز کے جریے ہم اپنے قرطی جنہوں نے سفر مدھان بنایا ہے کہ اپنے جیدن کترمول یوکان دیا ہے ہم ان کے سدہ سدہ آبھاری رہیں گے بینے رہیں گے اور ابھی اشکر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کے لئے ادھکار ہی نہیں ہیں کرتوے بھی ہیں تو ادھکار ادھکار کے پاس ہم نے اچھا تا ہے وہاں سال میں بہت کرلی ہے ایک موقع یہ آج کی دن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے کرتوے کے بارے بھی چنتن کریں کہ ہمارے کرتوے ہی ہم دوسروں کے ادھکاروں کو بھوٹی کریں گے ان کو مدد کریں گے تو بینگ لوگ ادھکاری کار ہونے کے لاتے ہمارے پاس یہ جاتا موقع ہے کہ ہم اپنے کرتوے ہوں پر چاہتا بھلی پرکار سے پالن کر سکیں اور دوسروں کے ادھکاروں کو سلیشت کر سکیں کہن تھانے پر تھانا دھیج ردیر کمار مشرا کی ادھیشتہ میں سمیدھان دیوست کے اوسر پر سبھی پولیس کرمیوں کو راشت و ایکتہ اکھنٹہ بنائے رکھنے کی شپت دلائی گئی اس اوسر پر تھانا دھیج ردیر کمار مشرا نے سمیدھان کی پرستاؤنا ایم مولی کرتوے کی جانکاری دی انہوں نے کہا ہم لوگ اپنا کام ایمانداری پوروک کریں یہی ہماری سب سے بڑی اپلپ دھی ہے اس سے ہزاروں لوگوں کی مدد ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ یدی کوئی فریادی تھانے پر پراتھنا پتر لے کر آتا ہے تو اسے پراتھنا پتر پر تدکال کاروائی کی جائے یدی اوشکتہ ہو تو دونوں پکشوں کو بلا کر آپس میں بات کروا دیا جائے اس سے بہت سی سمسیوں کا سمادھان ہو جائے گا اس وصر پر اپنی ریچھک وینود کمار سنگھ بیتی ہاتھا چوکی پربھاری دھرمویر سنگھ سہیت اینے پولیس کرمی موجود رہے سب کو اب کریکٹر رول پر پر پرموشن ملنا آپ نے اپنا کریکٹر سرچت رکھا نشت آنے والے دنوں میں اب آگے جا کے ان کا سب انسپیکٹر پرموشن کے لیے پرکریہ شروع ہو گئی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے ہم کو اپنے کریکٹر کو بچا کے رکھنا ہے اور جب ہم اپنا کریکٹر تب ہی بچا پائیں گے جو ہم اچھا جنتہ سے بیوہار کریں گے اور جو ہمیں کارے دیا گیا ہے اس کارے کو ہم اچھے سے نصفادید کریں گے تو نشت رکھ سے ہمارا کریکٹر بچا رہے گا ہمارے پرموشن میں اس کا لاب ملے گا تو آپ سبھی لوگوں نے بہت کڑی میند کی درگا پوجا لچمی پوجا میں جس کی پرسنسہ سارے چاروں طرف جنتہ کے لوگوں نے کیا اب آگیا ہے آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کا پہلا ایجنڈا ہے جن سنوائی اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو بھی آئی جی آرس کے پراتنا پتر آئے ہیں اگر ہم اس کو سمائے بد طریقے سے نہیں کرتے ہیں اگر ایک دو دن میں ہم اگر اس کو نستارن نہیں کریں گے تو وہ چار پان دن میں بھن بھن اس تھانوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس میں دھارائیں بڑھتی چری جاتے ہیں تو ہم رو کر دیں گے تو اگلا آدمی جس کا پراتنا پتر رہتا ہے کہیں نہیں جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری جانچ ہو رہی ہے اور اس کا کارے ہو بھی جاتا ہے اور آپ سے وہ پرشن بھی رہتا ہے کہ ساگ وہ پھلا آئے اور میری جانچ کر لیے تو آپ جو ہمارے سس پی سر کا مکھ ایجنڈا ہے کہ تھانے کی جن سنوائی آئی جی آرس اور جو اونچ ادھکاری گھن کے پراتنا پتر آ رہے ہیں سمائے بد طریقے سے اس کا نستارن سنشت کرنا ہے اتنی تین چیزیں آپ کو اپنے جیون میں ڈھال لینی ہیں اپنے روج کی کارشائلی میں ہر مانو مانو کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر چیز بھولتا ہے لیکن ہم لوگ کا کام ہے اس کو جگانا اور میٹنگ کے دوارہ آج بھی جو لوگ آئے ہیں آئی جی آرس جن کا پینڈنگ ہوگا سبھی لوگ آئی جی آرس یہاں دیکھے جائیں گے کیونکہ اگر آپ پچیس تک آج پچیس چھبیس ہے اگر آپ نے آئی جی آرس کل تک پورا نہیں کیا تو ہمارا اگلے مہینے میں چلا جائے گا انہوں کی میری ٹھڑی آئے گا تو آپ سبھی لوگ کوئی بھی کسی کا کسی بھی آلت میں آئی جی آرس پینڈنگ نہیں رہے گا بس یہی مجھے آپ لوگوں سے کہنا تھا میری طرف سے بہت بہت شک کامنا آج بھی کئی کارکرم ہیں اور جو بھی کارکرم رہتا ہے سارے لوگ بڑ چڑ کے اس میں بھاگ لیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیوں کا نسبادن بہت اچھے سے کرتے ہیں ایک چیز اور دھیان دیں گے چونکہ اپنے شہر میں بریشت ادھکاری بھی رہتے ہیں اور جب بھی آپ بی بی آئی پی ڈیوٹی میں رہتے ہیں آپ کی وردی آپ کے رہنے کا طریقہ آپ کے ڈیوٹی کے سمیں موبائل یوچ کرنے کا طریقہ ان سب چیزوں پہ کڑی تو ایک تو اپنی وردی اچھا پہننا ہے اور موبائل کا پریوگ اتنا ہی کرنا ہے جتنی آوشکتہ آئے ڈیوٹی کے سمیں تو قداب ہی نہیں کرنا ہے ڈیوٹی کے پہلے ہی ہم بات کر لیے گھر سے بات کر لیے جہاں بھی بات کر لیے یہ نہیں ہو کہ گاڑیاں بجر رہی ہیں اور ہم اپنا موبائل دیکھتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاشاہن ہنٹا کی سرڑی میں وہ چیزیں آئیں گے تو سبھی لوگوں کو پھنا ایک بار میری طرف سے سبکامنا آج سمیدھان دیوست ہے ہم سنکلپ لیتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی دکت نہیں اپر آیوک پرشاسن کے وی سنگھ نے سمیدھان دیوست کے عوصر پر آیوک کاریا لے کے کرمچاری وآدکاریوں کو سمیدھان کی پرستاؤنا کی شپت دلائی جس کے سماندھ میں اپر آیوک پرشاسن کے وی سنگھ نے بتایا کہ شاسن سے نردیش پرابت ہوا ہے کہ سمیدھان دیوست کے عوصر پر سمیدھان کا پاٹ کیا جائے اور جو سمیدھان کے مہتو بندو ہیں سبھی ادھکاری و کرمچاریوں کو بتایا جائے جس میں سبھی کرمچاریوں نے سمیدھان کا پارٹ کیا ہے انہوں نے کہا سمیدھان کا پالن کرنا ہی ہم لوگوں کا کرتب ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپرائک پرشاسن کے وی سنگھ نے کہا پرشاسن سے آدیس آیا تھا کہ آج 11 بجے سمیدھان کے پرستاؤں کا پارٹ کیا جائے پورے کمیشنری کے کرمچاری آج سمیدھان کا پارٹ کیے ہیں سمیدھان کا پالن کرنا ہی ہم لوگوں کا مول کرتب ہے سننا مرکت ٹی ایم کے شہر گورکپور میں ایمانداری کا پارٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کسی کے آٹو میں سامان چھوٹ رہا ہے تو کسی کے خاتے میں گلتی سے کسی کا روپیا آ جا رہا ہے تو لوگ پولیس کی سہایتہ سے ایمانداری کی مثال پیش کرتے ہوئے دوسرے کا روپیا سامان واپس لوٹا رہے ہیں آپ کو بتا دیں پولیس آفیس کے پاس ٹھیلے پر بھوجا بیچ رہے بنارس کے رہنے والے سنتوشورما نے بتایا کہ ٹھیلے پر بھوجا بیچ کر اپنے پریوار کا پالن پوشڑ کرتے ہیں موبائل پر میسیج آیا کہ دس ہزار روپیا کا تو اس کی جانکاری ہوتے ہوئے سائیبر سیل پر پہنچایا تاکہ میرے خاتے میں کسی کا دس ہزار روپیا آیا ہے سائیبر سیل کے لوگ جانچ پر تال کیے تو ایک کانسٹیبل کا گلتی سے روپیا آ گیا تھا سائیبر سیل نے سنتوش سے پیٹیم سے دس ہزار روپیا دے کر سنتوش کو بتایا کہ کسی کا روپیا لینا گناہ ہے اس بات پر لوگوں نے سنتوش کی بات کی سرانہ کرتے ہوئے اس کی شکریہ ادا کیا اس سامنے میں گرکپو نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اس پی کرائم اندو پربھا سنگھ نے کہا پولیس آفیس میں ایک آئی ایس ایل ہے اس میں ایک سفائی ہے ان کا پیسہ گلگے سے بسے پاپے چلا گیا تھا جسے پاپے میں گیا ہے وہ آدمی پولیس آفیس کے سامنے ہی آئی چینے کا پیشہ گیا ہے سنتوش ورمہ اس کا نام ہے اور جب وہ اپنا ایک آنٹ چینکر نے اپنے پایا گیا تو اس کی سمجھاگ میں آیا بانپاروں کی دعوت آیا اس کو اس کی خاتے میں جسے لگوں میں دیسے آگیا ہے اس جانکہ ہونے پر سنتوش ورمہ کے دوارا سکر برسال میں سمجھا گیا کہ اس کی خاتے میں کنی اسی دستی سے اس کی خاتے آگئے ہیں اور کیونکی جو ہمارے سپاہی ہیں اجیسر کو اپنی پیشن کا اور ہی کام کر لیا ہے وہ تسلیم کو اپنی پیش کر لیا ہے سمجھاں دیوست کے اوسر پر عبیوار کو ورش پولیس آدھی چک ڈاکٹر گوھر و گروہ دوارا پولیس لائن استید کارٹر گارڈ پر سبھی پولیس کرمیوں کو پرستانہ ایوہ مولی کرتویوں کی جانکاری دی گئی اس دوران سمجھاں میں ورش پولیس آدھی چک ڈاکٹر گوھر و گروہ کے ندیشن میں پولیس آدھی چک اپراد ہندو پروہ سنگ کے نیتریت میں سائیبر اپراد کے روک تھام کے سمجھ میں آن لائن سائی ٹرین پرشیچھڑ وشے پر پرشیچھڑ کارش کالا کا آئیوجن کیا گیا جس میں سائیبر کرائیم سیل اپراد شاکھا گورک پور دوارا جنپت کے سبھی تھانوں سے پولیس آدھکاری وکرمچاری گڑ کو پولیس لائن استیت وائٹ ہاؤس سباگار کچھ میں سائیبر اپراد کی روک تھام ایمم انویسٹیگیشن کے لیے آن لائن سے ٹرین پورٹل پر پرشیچھڑ پر کے جانے ہیتو سنچالن ایمم کریانوین کے سمجھ میں جانکاری دی گئی اس سمجھ میں گورکپون نیو سمباداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اندو پربھا سنگھ نے کہا ہوایی پولیس پورس ہے اس کو بھی اپنے ہاں کو ایسی اپراہ سے بہت کرنے کے لیے ادب ہونا گئے گا اپنے ہاں کو اپنے ہاں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا اس سکرم میں جو سنچال کامل اس کے دورہ ہے انسی آدمی موپر کے ماتنم جی ایک سائیبریم نام کا پیری پولام جا جایا ہے جو ناشر ایستر چاکر رہا ہے اور اس میں اس کو بھی پولیس پورس کی پولیس پورس ہے کانسی آدمی کو اس کی جو بھی کبھی میں اور اس کو کسوشنا کاف کرنا ہے ادھے شیریہ ہوئی کہ بدل دل سمائے کے حساب سے ہم ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور سائیتا آپ کو خوشلتہ سے کیلی کریں اس کا بنا رہا ہے